کیا بقالت آنا ہی کامیابی کا نام ہے؟ اس پروفیشن میں کہا جاتا ہے کہ کام آتا ہو تو کام آتا ہے اگر آپ جانتے ہیں تو کلائیٹ سکتا ہے اگر چھ ہزار سوڈنٹ آنکھ رہے ہیں تو اس کو چھ ہزار منٹور چاہیے نہیں اچھی لاو فارم اور اچھے ٹیچر ملتے جو ہم کو یہ سارے گور سکھائیں اس پروفیشن میں سینئر کو مرشد مانے بغیر نہ آج تک کوئی اس پروفیشن میں کامیاب ہوا ہے نہ کبھی کامیاب ہوگا یہ پیلوانی گر ہے پہلے دو سال تو ٹرائل کی مار کھانی چاہیے ہائی کون میں تو وہ وکیل کامیاب ہو ہی نہیں سکتا جس نے ٹرائل کی مار نہ کھائی ہو جب اچھا استاد وہاں پہ نہیں ملے گا تو وہ یا نلیک وکیل بنے گا یا پروفیشن چھوڑ دے گا خر سے جو وکیل بننے آتا ہے نا وہ پھر وکیل بن جاتا ہے ہر پروفیشن میں کامیابی اور فلیور کا ایک تناسب ہوتا ہے لیکن لگتا یہ ہے کہ وقالت کے شعبے میں یہ ریشو کمپیرٹیبلی آن آ ہائر سائیڈ ہے ریشن کیا ہے جب ہم لوگ کالوجز میں جاتے ہیں ہمارے والدین ہمیں بیٹے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہر بچہ جو ہے بائی دی اینڈ اف دے دے ایک سکسیسفل لائیر کے طور پر ایمار چھو لیکن ہوتا نہیں پنجاب میں کوئی تقریباً ساٹھ کے قریب کالوجز چھ ہزار کے قریب سٹوڈنٹس پروڈیوس کرتے ہیں جو وقالہ بنتے ہیں لیکن کیا وہ وقالہ کامیاب وقالہ ہیں یہ ڈیبیٹ ہے آج کی اور میرے ساتھ زارہ اختر لاہور ہائی کورٹ کی ایڈوکیٹ ہیں اور سٹوڈنٹ ایڈوانسمنٹ کانسلر ہیں قائد دو کالوجز میں وہ شامل ہیں لیکن ہمارے مین گیسٹ نفیر ملک ایڈوکیٹ سپریم کورٹ اور پروفیسر اطلا نفیر صاحب تینکیو ویری مچ پر یور ٹائم آپ کا کیا خیال ہے کہ لاؤ کے پروفیشن میں جو فلیور ہے اس کا ریشو اتنا ہی بڑا ہے جتنے دوسرے پروفیشن میں ہے فرسٹ آفال تھینکیو ویری مچ الماس فر انوائٹنگ بھی بہت ہی امپورٹن ٹاپک پہ ہم بات کریں گے فرسٹ آفال یوار ویری رائٹ کہ اتنے زیادہ ہر سال لاؤ کالوجز سے سٹوڈنٹس آتے ہیں لیکن اینڈ آفی ڈے جو جن کو جو خود سمجھتے ہیں کہ ہم سکسیسفول ہیں یا جن کو ہم کہتے ہیں کہ وہ سکسیسفول ہو گئے وہ ریشو بہت کم ہے اور باقی زیادہ تر جو ہے وہ انفارچونیٹلی فرسٹریشن کا شکار ہو جاتے ہیں اور جواب وغیرہ تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں میرے خیال میں اس کی ایک بنیادی وجہ جو ہے نا کہ اگر سو سٹوڈنٹس کو ہم ٹارگٹ کریں گے سو سٹوڈنٹس آتے ہیں اس میں سے وکیل بننے تو ایک بھی نہیں آتا نہ بتائیں کہ پانچ سالہ پڑھتے ہیں وقالت کا شعبہ سن لی جی وہ تو پروفیشن میں آتے ہیں یا ڈھائی سال کے بعد پی سی ایس جوڈیشل کرنے کے لیے یا پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ میں ایگزیم دے کے تو گریڈ سیونٹین کی جوب کے لیے گھر سے جو وکیل بننے آتا ہے نا وہ پھر وکیل بن جاتا ہے اچھا اس میں میری ایک اپنی پھیری ہے جو کہ باقی سینئر سے شاید مختلف ہوگی ایک سٹوڈنٹ جس نے تین سال یا پانچ سال پڑھا جس کے پیرنٹس نے اس کو اتنے سال پڑھایا جب فائنلی ایک سٹوڈنٹس ہوتے ہیں بلکہ پہلے سال سے ہم انہیں کہتے ہیں کہ پروفیشن میں بہت مینت کرنا پڑے گی اور وہ اتنی ہی ایمانداری سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم مینت کریں گے لیکن مینت کی ڈیفینیشن جو ہے نا اس میں فرق ہے میں اپنی بات کو سمپل کر دیتا ہوں انہوں نے بی اے تک یہ سنا ہوتا ہے کہ ایکزیم آگیا ہے مینت کرنی ہے تو مینت کرنے سے مرادیا ہے کرکٹی کھیلنی ٹیلی ویجن نہیں دیکھنا اور رٹہ لگانا ہے اور بڑے بڑے ریجسٹر بھر دینے ہے وہ تو مینت کو یہ سمجھتے ہیں جس طرح اب کیونکہ ہم سارے لائیرز ہیں کسی بھی سٹیچوٹ کے اندر کسی بھی لاؤ کے اندر کسی بھی لاؤ کے اندر شروع میں ایک دیفینیشنز کلاس ہوتی ہے کہ اس سٹیچوٹ کے اندر اگر یہ ورڈ استعمال ہوگا تو اس کے یہ میننگز ہوں گے جنرل میننگز نہیں ہوں گے سیم از دا کیس جب ہم ان سے بات کر رہے ہوتے ہیں ان کے ٹیچرز ان کے سینئرز تو ہم تو اس پرفیشن میں جس مینت کی بات کر رہے ہوتے ہیں وہ تو اس مینت کو انڈرڈسٹینڈ نہیں کر پا رہا اس پرفیشن میں تو آپ نے شام کو جم خانہ میں جا کے چائے پینی ہے یہ بھی محنت کا حصہ ہے آپ نے اپنی نیٹ ورکنگ کرنی ہے یہ بھی محنت کا حصہ ہے اس پرفیشن میں آپ نے تین وزٹنگ کارڈ اپنے ڈیلی کسی اور کو دینے ہیں یہ بھی محنت کا حصہ ہے اس پرفیشن میں اپنے آپ کو باقی ساری فیلڈ کے ساتھ اور نالج وہ بھی چاہیئے آپ کو وہ بھی محنت کا حصہ ہے ہم تو اس محنت کی بات کر رہے ہوتے ہیں یہ لوگ جو ہیں یہ صرف سمجھتے ہیں کہ کتابوں کو رٹا لگا کے پھر ایک پرسپشن دور کرنا ہوگا جو ابھی اس پرفیشن میں آ رہا ہے کہ پہلے مہینے اور پہلے دن کوئی لاو فرم ان کو پیئے نہیں کرے گی یہ ان کو اور ان کے پیرنٹس کو یہ بات ایکسپٹ کرنی ہوتی ہے اگر وہ اتنے سال تین سال لاو کالجز میں پڑے یا پانچ سال لاو کالجز میں پڑے اور اس سے پہلے بی اے یا ایف اے کے بعد اتنے سال انہوں نے فیصے دی ہیں تو وہ دو سال اور رک جائیں اور وہ تو سیکھنے آ رہے ہیں انگلینڈ میں چاہت میں غلط نہیں ہوں گا انگلینڈ میں جب کوئی بیریسٹر جوائن کرتا ہے کسی لاو فرم کو وہ الٹا اسے پیل کرتا ہے کہ میں اس لاو فرم میں آنا چاہ رہا ہوں یہاں پہلے دن وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کس بات کے لیے سیکھنے کے لیے ڈرافٹنگ ہو نہیں کر سکتے ٹھیک ہے انہوں نے سیکھنی ہے کراس اگزامنیشن ہو نہیں کر سکتے انہوں نے سیکھنا ہے آرگومنٹس ہو نہیں کر سکتے انہوں نے سیکھنا ہے تو یہ سیکھنے کے مراحل میں اتنی زیادہ ایکسپیکٹیشن کرنا میرے خیال میں یہ بھی ایک فرسٹیشن کی ڈیفنیٹلی ریزن ہے آچھا سر آپ کے خیال میں جو ہمارا پنجاب یونیورسٹی کا کریکلم ہوتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پہ اگر ہم زیادہ پریکٹیکل سائیڈ انٹروڈیوز کریں تو ایسے سٹوڈنٹ سکسیسفل لائرز بن سکتے ہیں کی نہیں ہاں ڈیفنیٹلی بہت اچھی سلیبس میں تھوڑی سی تبدیلی ضرور ہونی چاہیے لیکن اس میں جو اچھے لوکالجز ہیں انہوں نے اب موٹنگ کلب بنائے ہوئے ہیں کلینیکل لیگل سٹڈی جو ہے وہ کروا رہے ہیں اور اب تو پنجاب یونیورسٹی نے بھی منڈیٹری کر دیا ہوا ہے کہ ہر لوکالجز کے اندر ایک موٹ روم ہوگا کوٹ روم ہوگا ٹپیکل اس میں پریکٹس ہوگی یہ ساری چیزیں ہیں لیکن اصل ٹیسٹ تو ان کا کالا کوٹ پہن کے جب بار جائن کرنی ہے پھر جب وہ بار جائن کرتے ہیں جونئر کلیکس کے ساتھ معذرت کے ساتھ تو صرف بار روم میں بیٹھ کے کافی پی کے اپنے سینئرز کے خلاف باتیں کرنے سے بہت بہتر نہیں ہیں جب ہم لوگ پروفیشن میں آئے تھے نائنٹین ایٹی ٹو کی میں بات کر رہا ہوں ہم اگر ہمارا کوئی کیس پچاسے نمبر پہ لگا ہوتا تھا تو ہم پہلے جا کے بیٹھے ہوتے تھے اس کا مطلب ہے اگر پہلے پچاس کیسز آئے ہیں تو ان پچاس میں سو ایڈوکیٹ آیا ہے ہم ان کو ابزرگ کر رہے ہوتے تھے کہ یہ کس طرح سے ایڈریس کر رہے ہیں پھر بار روم میں بیٹھنے کے بجائے آپ ٹرائل روم میں کسی ایسے کورٹ روم میں جا کے بیٹھئے جہاں کوئی سینئر کروس اگزامن کر رہے ہیں کوئی بیعث کر رہے ہیں آپ ہائی کورٹ میں جاتے ہیں تو ہائی کورٹ میں پیچھے جا کے کالا کورٹ پہن کے بیٹھئے دیکھئے سینئر لائیرز جو ہیں وہ کس طرح سے بات کرتے ہیں یہ ساری لرننگ بائی آبزرویشن جو ہے وہ بھی ایک دیفنیٹلی پئے کریں لیکن نفیر صاحب یہ جو لرننگ بائی آبزرویشن کے جو بات آپ نے کی کہ جو لاؤ خالج سے سٹوڈنٹس نکلتی ہیں تین سال بعد یا پانچ سال بعد میں پھر اس نمبر پہ جاؤں گا کہ اگر چھے ہزار سٹوڈنٹ ہیں تو اس کو چھے ہزار منٹور چاہیے نہیں اچھی لاؤ فرم اور چھے ٹیچر ملتے جو ان کو یہ سارے گورٹ سکھائیں جو ان کو درافٹنگ سکھائیں جو کروس اگزامینیشنز کا ہیں جب اچھا استاد وہاں پہ نہیں ملے گا تو وہ یا نلیک وکیل بنے گا یا پروفیشن چھوڑ دے گا اور آپ کا فلیور ریٹ اسی طرح بڑھتا جائے گا بار کاؤنسلز کا رول شاید لاو کالجز کا رول زیادہ سگنفیکنٹ ہے اس معاملے میں مجھے ڈس اگری کرنے کی اجازت ہے جی جی بلکل پہلی بات تو یہ بھی کھرچ کے ذہن سے نگال دینی چاہیے کہ اچھا وکیل یا اچھا استاد وہ ہے جس کا گل برک میں آفیس ہے اور مال لوٹ میں بڑی سی لاو فارم ہے چھیک ہے میں نے اس پرفیشن میں چھتیس سال گزارے ہیں کچیری سے لے کے سپریم کورٹ تک جو کچیری میں پیپل کے درخت کے نیچے بورڈ لگا کے بیٹھا ہے نا وہ بھی بہت اچھا استاد ہے اس کو چھوڑ دیں اس کا جو منشی جس کو ہم کورٹ کلرک کہتے ہیں وہ بھی بہت اچھا استاد ہے میں کیوں کہہ رہا ہوں جو منشی نے پروسیجر اور یہ مچلکے اور یہ ساری چیزیں سکھانی ہیں وہ سینئر تو سکھانی 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 پھر جو درخت کے نیچے وکیل بیٹھا ہوا ایک دن ہم نے کلاس میں بڑی انٹرسٹنگ ایکسرسائز کی تھی میں وہی آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے توسر سے آڈینس کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں ہم نے یہ ایکسرسائز کی تھی کہ گھر میں رہتا ہے کتنا کرایا ہوتا ہے جو وہ کہتے رہے ہیں ہم لکھتے رہے ہیں اس کے دو بچے ہیں آرڈری سے سکول میں پڑھتے ہیں ایک پرانی گاڑی رکھی ہوئے اس میں پیٹرل بھی جانا ہے بچوں کے فیز بھی جانی ہے بجلی کا بھی جانا ہے اور دفتر کا چھوٹا سا کرایا ہے جس نے پی کرنا ہے تو وہ ہنڈر تھاؤزنڈ سے زیادہ تو وہ بن گیا جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ اچھا نہیں ہے اس کو ہر مہینے لاکھ روپیہ دے رہے ہیں کلائنٹ چاہیے نہیں ہے چاہیے تو پتہ نہیں اس کو کیا ہے لیکن اس کو لاکھ روپیہ دے رہے تو وہ زندہ ہے تو ہم نے یہاں بیٹھ کے ایک ائر کنیشن ڈرائنگ روم میں کہہ دیا کہ اچھا صرف وہ ہے جس کا نام اخباروں میں آتا ہے اور اچھا صرف وہ ہے جس کی بڑی سی ائر کنیشن لاو فرم ہے اچھا وہ بھی ہے لیکن جا کے ہندووں کو بتوں سے نہیں مل جاتا میرا مطلب ہے کہ میں اس سینئر کو اور اس پرفیشن میں سینئر کو مرشد مانے بغیر نہ آج تک کوئی اس پرفیشن میں کام جب ہوا ہے نہ کبھی کام جب ہوگا یہ پیلوانی گر ہے جس طرح پرانے زمانے میں جب پیلوان ہوتے تھے اور لوگ پگڑیاں اور بٹھائی لے کے جاتے تھے یہ ساڑھا سٹوڈنٹ ہے جی ساڑھا بچہ ہے جی تو اسے پیلوانی گر سکھا دیا تو اس میں گرو مانے تو صحیح نا سینئر کو گرو جی مرشد پاک آپ مجھے یہ آگ بتائیں اب آپ مجھے یہ بتائیں کامیابی کا کو اگر ڈیفائن کرنا ہو اگر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کامیاب وکیل ہے آپ نے مجھے یہ کہا کہ وہ درخت پپل کے درخت کے نیچے بیٹھا ہے بیٹھا وہ وکیل بھی ایک کامیاب وکیل ہے اس لیے کہ اس کو وقالت آتی ہے کیا وقالت آنا ہی کامیابی کا نام ہے اس پرفیشن میں کہا جاتا ہے کام آتا ہو تو کام آتا ہے یعنی آج نہیں آئے گا چھے منہ بعد آ جائے گا لیکن ایکچولی گول سیٹنگ کرنی چاہیے ہر نئے لاغ ریجویٹ کو گول سیٹنگ گول کے مطلق جو اچھے فیوچر ایڈوائزرز ہیں وہ اچھے کانسلر جو ہیں وہ کہتے ہیں گول شوڈ بی سمارٹ گول سمارٹ گول اس اس فار سپیسیفک ایم اس فار میریرے بل اب سپیسیفک سے کیا مراد ہے میں بہت محنت کروں گا یہ کیا گول ہے جی میں قانون شہادت آرڈر کے سارے آرٹیکلز کو اچھے طریقے سے پڑھوں گا with commentary یہ تو سپیسیفک ہو گیا ٹھیک ہے اوکے اور میریرے بل ہونا چاہیے اچیویبل ہونا چاہیے اچیویبل سے کیا مراد ہے ڈویبل گول سیٹ کریں میں اگر یہ گول سیٹ کرنوں کہ میں امریکہ کا صدر بنوں گا اس کے لیے تو بھائی برت امریکن ہونا ضروری ہے میں اس سیج میں گول سیٹ کرنوں میں آقی کا کیپٹن بنوں گا میں اس ہاں میں یہ گول سیٹ کرنوں کہ میں law of evidence پہ یہ کیسی book لکھوں گا ذابطہ فوجداری پہ ایسی commentary لکھوں گا کہ پاکستان کے کسی advocate یا judge کی library مکمل نہیں ہوگی اس کے بغیر تو یہ تو جو ہے نا یہ doable ہے اور اسی طرح پھر time bounce ہونا چاہیے tease for time bounce میں ایک گاڑی خریدوں گا وکیل بن کے کب اسی سال کی عمر میں تو اپنا target set کریں کہ اتنے عرصے بعد میں نے high court کا license لینا ہے اس کے بعد میں نے سپریم court کا license لینا ہے اور اتنے عرصے کے بعد میں نے جو ہے نا وہ judge کے ساتھ اچھے relationship بنا کے اپنی good will بنانی ہے تو یہ ساری چیزیں پھر کیسے ہو سکتا ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک profession جو lords کا profession ہے یہاں جتنے لوگ ہیں ان سے پوچھ کے تو دیکھیں زیادہ تر کی humble background ہے لیکن وہ conviction کے ساتھ آئے تھے کہ وکیل بننا ہے وہ آج بن گے تو اس conviction کے ساتھ جو بھی youngsters آئیں گے وہ وکیل بنیں گے بہت بڑا اچھا سر آپ کو خیر مجھے تو ایسا لگتا ہے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ students یا جو freshly graduated law students ہوتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ ان کے parents کو یا ان کے گھر والوں کو بھی they need to change their minds بہت 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 یہی بات الماسا والی بات ہے بالکل ٹھیک ہے انہیں اپنے بچوں کو بچوں کو سپورٹ کرنا چاہیے کہنا چاہیے کہ ہم آپ سے کچھ expect نہیں کر رہے بیٹا تمہیں موٹسیکڈا پیٹرل چاہیے تمہیں سترہ سال نہیں لیا اور لے لو تو بس کا کرایا ویگن کا کرایا چاہیے اور لے لو لیکن اپنا پہلے نام بنا لو اور میں اکثر کہا کرتا ہوں اس profession میں پہلے لرننگ ہے اس کے بعد ارننگ ہے پہلے ارننگ کیسے شروع ہو جائے گی اپنا کعبہ تو سیدھا رکھیں پلیس اور یہ کیسے ہو سکتا ہے ہاں پیرنٹس کا بھی بہت رول ہے ٹیچرز کا بہت رول ہے سینئرز کا بہت رول ہے لیکن یہ سارے رول اگر کٹھے ہوں گے تو پھر definitely result بڑھ گی ٹھیک ہے مجھے یہ بتائیں saturation تو نہیں ہے ہمارے profession میں جب ہم لوگ یونیورسٹی law courage میں پڑھتے تھے ہمارے ہم نے سنا تھا profession is overcrowded it put over کیل نکل دا ہے اس وقت جو ہمارے ساتھ ساتھ وہ کہتے تھے جب وہ profession میں آئے تھے تو انہوں نے سنا تھا profession is overcrowded profession is never overcrowded there is always scope but at the top situation is always wicked but at the top نیچے crowd ہوتا ہے اوپر بہت کو اوپر بہت اچھا سر یہ جو ایک saying کہا جاتی تھی کہ جس کو اور کچھ نہیں آتا وہ law یا لیل بھی کر لیتا ہے تو اب آپ کو لگتا ایسا ہے even after five years lat get یہ سب میرا خیال غلط علام ہے یہ کہ جو نہیں کر سکتا یہ every doctor نے مشہور کی ہوئی یہ بات صرف وہ ان کو بہت میند کرنا پڑتا ہے انسانی خدمت بھی وہ ہی کرتے ہیں یہ perception غلط ہے اور اس profession میں لوگ بائی choice آرہے ہیں اور جب سے یہ پانچ سال کا ہو گیا پھر تو ہنڈر پرسن ہی بائی choice آرہے ہیں اور اب میرے بڑا law colleges بڑا ڈیفرنٹ ہو گیا ہو جب دیمینشن چینج ہوئی ہیں مجھے یہ بتائیں کہ کیا ہمیں جو ہمارے law students جب نکلتے ہیں کیا ان کو پرابر گائیڈ کیا جاتا ہے جو different areas ہیں laws related ہمارے یہاں پر civil criminal دو areas کی طرف ان کی دوڑیں لگوا دی جاتی ہیں diversification is very دو areas ہوتے تھے دیوانی مقدمات ہوتے تھے لیکن اب gradually دیکھئے سائبر space laws کا area corporate commercial کا بینکنگ کا بہت زیادہ کام ہے یہاں بہت بڑا سکوپ ہے یہ جو نوے avenues ہیں نئے لوگوں کو چاہیئے کہ ان میں اپی جگہ تلاش کریں خاص طور پر female lawyers بھی وہ ان میں اپنے جگہ تلاش کریں وہ typical دیوانی اور فوجداری کام جو ہے ٹھیک ہے وہ آنا چاہیے آنا چاہیے ان areas میں آپ کو سی پی سی نہیں آئے گی تو جو کلائنٹ مجھے بناتے ہیں دوسری مثال حسن ان حسن لاؤ فرم ریناؤن لاؤ فرم ایک دفتر کراچی میں ایک لاہور میں ایک اسلامباد میں ایک پتہ نہیں دنیا میں کہاں کہاں ان کے جو سینئر ہے ڈاکٹر پرویز حسن صاحب وہ کہتے ہیں نفیر میں نے اللم کیا تھا کرمینل لاؤ میں میں نے پی ایش ڈی بھی کی تھی کرمینل لاؤ میں میننگ دیر بھائی میں فوجداری وکیل بننا چاہتا تھا سو یہ آپ کی چویس نہیں ہے آپ کو ہر کام آنا چاہیے اور پھر یہ لیٹس ویٹ کہ آپ کو کس ایریا میں جا کے یہ وہ چیز نہیں ہے کہ آپ میں ان لائک میڈیکل پروفیشن کہ آپ آئی سپیشلسٹ ہیں تو آپ ہارٹ کا اپریشن نہیں کر سکتے یہاں تو بیسک ایلیل بی کے بعد یا آپ ایلیل ایم کرنا اگر آپ نے کر لیا یا بار ایٹ لاؤ کر لیا تو اور زیادہ اچھی بات ہے نہیں کیا تو بیسک نولیج آپ کے پاس پورا ہے اور اس کے بعد ہر فیلڈ پہلے دو سال تو ٹرائل کی مارک کھانی چاہیے ٹرائل سے مراد ہے سبارڈینٹ کورٹس ماجیسٹیٹ جو لوگ سینیز آگے کہتے ہیں جو لوگ یہ مو ٹیڈا کر کے آگے کہتے ہیں نا سوری فردہ لینگویج کہ جی میں صرف ہائی کورٹ میں وکیل بنوں گا میں نے الیلیم کیا میں لوڈ کورٹ میں جاؤں گا نہیں میں صرف ہائی کورٹ میں تو وہ وکیل کام یاب ہو ہی نہیں سکتا جس نے ٹرائل کی مارک نہ کھائی ہو سو میں اپنی بات کو سمیٹھتے ہوئے یہی کہوں گا شروع میں سارا کام کرنا چاہیے اپنے سینئر سے سیکھنا چاہیے اور سینئر کو گرو مان کے سیکھنا چاہیے اور اس پروفیشن میں بہت سکوپ ہے مجھے تو اگر دوبارہ زندگی ملے اور دینے والا مجھ سے یہ پوچھے کہ تم کیا بنوں گے میں کہوں گا میں پھر وکیل بنوں گا سرچ اپیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیو اور یہ کچھ مسکونسپشن سے جس کے بارے میں بات کرنا بڑا ضروری تھی فلیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈی کی ضرورت ہے اور ایک مرشد کی ضرورت ہے یہ سب انگریڈینٹ ہیں تو you are going to you are bound to succeed actually thank you very much